آجا بھی دوستو کل میں نے ایک ویڈیو لگایا تھا پارک کا آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر غانس جو ہے وہ کس طریقے سے بوئی جاتی ہے اور اس میں میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا ہائیڈرو سیڈنگ تو آج میں دکھاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے ہائیڈرو سیڈنگ کیسے غانس بوئی جاتی ہے بڑے بڑے لون میں بڑے بڑے پلوٹ ہوتے ہیں اور پچھلے کچھ وعدیں ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں جو میں نے کہا تھا ویڈیو بناوں گا نہیں بنا پایا کسی وجہ سے تو یار اس کے لئے معاف کر دینا میرے کو لیکن اس ویک میں میں سارا پچھلے جو پاپ ہے وہ سب دھو دوں گا تو چلو دیکھتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے ہائیڈرو سیڈنگ اور کس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں میں بھی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوتا تو پھر وہی لائک شیئر سبکرائب گھنٹی گھنٹا پریس تبیل آئیکن جو بھی ہوتا اس کو کر دینا بھائی لوگو پلیز بڑی پروبلم ہے دوسرا تیسرا پانچوں ویڈیو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ سنیا ویڈیو کا بارہ ہے تو یار اس لئے میں کرتا ہوں اس طریقے سے بار بار کہنا پڑتا ہے چلو پھر آؤں دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہوتی ہے ہائیڈرو سیڈنگ آج آوئی دوستو آپ لوگ دیکھو کہ آپ کو ایک آدمی دکھائی دے رہا ہے جو اسپری کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک پائپ ہے گا اور پائپ سے دیکھنے میں ایسا لگے ہے کہ جیسے وہ کوئی پانی کا چھڑکاؤ کر رہا لیکن انفیکٹ وہ پانی نہیں ہے وہ ہے ایک مکچر جس میں پانی سٹارٹر فرٹیلائزر پیپر اینڈ ووڈ فائیبر اور ویری ہائی قوالیٹی گراس سیڈز ان کا مکچر بنایا جاتا ہے پروپر کیلگولیٹڈ اکاؤنٹ میں اور اس کے بعد گراونڈ کو لیویل کر کے گھانس کے لیے اور پھر اس کو اسپری کر دیا جاتا پورے گراونڈ کو اوپر آپ دیکھو ابھی آپ کو دکھائی دے گا وہ اسپری کر رہا ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی دکھ رہا ہو کہ یہ ہری گھانس دکھ رہی ہوگی اور ہری گھانس کے پیچھے گرین کا ایک اور جو شیڈ دکھ رہا ہے آپ کو وہ سارا جو ہے وہ نئی گھانسے جو بوئی جاری ہے گی اور اس تقنیق کو بولتے ہیں ہائیڈرو سیڈنگ اور اس میں بہت ہی ہائی کولیٹی کا سیڈ لیے جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں تک اس گھانس میں خر پتوار یا انوانٹڈ سی پودھے یا ویڈز وہ اس میں بلکب بھی نیوکتے ہیں تو آپ دیکھ لو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو کبھی ایسے ہوتا ہوا یا جانتے ہو اس کے بارے میں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے یہ بھی ان امریکہ میں جنہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوگا یا ان کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ اس طریقے سے گھانس بھی بوئی جاتی ہے تو دیکھو آپ لوگ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی تقنیق ہوتی جس سے گھانس بوئی جاتی ہے تو کومنٹ سیکشن ضرور سے بتانا اور یار ویڈیو اچھا لگتا ہے تو دیکھو لائے شیئر سبکرائب کرو اور پلیز اگر آپ سبکرائب نہیں کرو گو تو تیار یہ ہی کہتے رہو گے ہمیشہ کہ اگلا ویڈیو کا بار ہے ہے نا تو دیکھو آپ کس پرکار سے بوئی جاری ہے اور وہ جو چھوٹو جو دوردول کے جا رہا جو پر چھوٹو نہیں مطلب ہے تو آدمی چھوٹو تو کامی نہیں ہی سکتے ہیں یہاں پر جیسی ختم ہوتا تو پھر وہ پروپر امانٹ میں اس میں بناتا ہے مکشر جلدیل دی فٹاک سے اور پھر دوسرا بندہ دیکھو چالوئے آتا ہے تو دیکھ لو یار اور وہ ایک سامنے کوئی سٹکچر دکھائی دینا وہ ایک جھولا سا ہے بچوں کا یہ پارک کا نرمان ہو رہا ہے اور پارک کا لون اس میں گھاس بوئی جا رہی ہے میں نے ایک ویڈیو ہی لگایا ہے پارک کا بھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہو تو میں اسی میں آخر میں اس کا اینڈ سکرین دے دوں گا تو آپ اس کو بھی دیکھنا جس میں میں نے کہا تھا کہ ہیڈو سیڈیگن کے بارے بتاؤں گا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ نہیں ہوگا دیکھنے میں لیکن آپ کیوں جانکاری ملے گی کہ کوئی ایسی ویڈی بھی ہوتی جس سے گھاس بوئی جا سکتی ہے تو دیکھو آپ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے ویڈیو بناوں جس سے آپ لوگ کیوں کچھ نولیج بڑھے یا کچھ نیا جاننے کیلئی ملے آپ کو ویڈیو دیشوں میں کس طریقے سے کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو جہاں جہاں پر وہ آپ کو یہ ہری گھاس کے علاوہ ایک اور ہرا شیڈ دکھ رہا ہے گرین کا ہلکا سا اس سب جگہ پر اسی تقنیق سے گھاس ہو جا رہی ہے اندر جا کے میں ویڈیو تو میں نے بائی چانس میرے کو دکھ گیا ہے تو میں نے کہا چلویا ہے یہ ایک نئی چیز ہو جائے گی بتانے کیلئے اپنے سبسکرائبر کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پسند کریں کیونکہ جانکاری لینا تو اچھی چیز ہوتی نا اچھی بات ہوتی ہے تو جتنے بھی بڑے بڑے بارک ہوتے ہیں وہاں سب جگہ اسی پرکار سے اسی تقنیق سے گھاس کو بھویا جاتا ہے اور جب آپ کہیں پر بھی کسی پرکار کا نرمان ہو رہا تھا تو وہاں پر یہ سائن لگانا پڑتا ان کو اس میں لکھا ہے سب سے پہلا دیکھو do not stockpile in the streets کہ اپنا سمان کوئی بھی کسی بھی پرکار کا سڑک کے اوپر یا فٹپات کے اوپر آپ کو نہیں رکھنا ہے گا پھر لکھا ہے do not drag mud into the street آپ کے construction کے وزہا سے سڑک پہ یا فٹپات پہ کسی بھی پرکار کی مٹی وغیرہ نیان چیز رہا سی بھی اور گاڑیاں آپ کی سب آپ کے پلیس میں ہونے چاہیے اور یہ لکھا ہے پلیس فیلٹر بیگ in front of storm drain inlets یہاں پر دو طریقے کے انلیٹ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا بارش کا پانی جانے کے لیے اور دوسرا ہوتا جو ہماری toilet یا sink یا bathroom کا پانی ہوتا دونوں کے آلگ ہوتے ہیں اور یہ toilet sink اور bathroom کا پانی ہے وہ یہاں سے جو سیدھے پلانٹ میں جائے گا اور پلانٹ سے پھر وہ اس کو ٹریٹ کر کے اس کو صاف کر کے اور پھر اس کے بعد پھر وہ ندیوں میں واپس بھیجا جاتا ہے لیکن جو سٹروم گرین والا پانی ہے یہ ایک دم سیدھے سیدھے ندیوں جلا جاتا ہے یہاں سے نکل کر ہر جگہ سے مطلب اس کی دو تو ایک تریکی دو لائنیں ہوتی ہیں زمین کے اندر پانی کے جانے کی یا نکلنے کی کبھی موقع لگا تو اس پہ بھی ویڈیو بناوں گا لیکن پکا نہیں ہے وادہ کیونکہ پھر وادے ٹوٹ جاتے ہیں آتی ہے یا اس کی گاڑی کھڑی ہوتی ہیں سامان دھرتا ہے فون نمبر دیا ہے تورنت فون کرو پانچ سو رو پہ جرمانا پڑے گا ہر ایک وائلوشن پر ایک بار جو بھی کیا اس کے لئے پانچ سو رو پہ جرمانا اور یہ دیکھو سائیڈ میں کالی پٹی دکھ رہی ہوگی آپ کو پلاسٹک کی سی ایک چھوٹی سی کالی سی دیوار جاسی تو جتنا بھی کنسکشن ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر اور اگر اس کے سائیڈ میں کوئی سڑک ہے یا فٹ پات ہے تو اس کو اپنی سائیڈ کو اس طریقے سے کبر کرتے ہیں پورے تاکہ زراسی بھی کوئی مٹی کنکڑ پتھر کوئی بھی وہاں سے چلنے والا گو پر نہ آ جائے سب کو دھیان سب پتہ کانون کا پالن کرتے ہیں پتہ بنا شکایت ورہی ہی پانچھوڑا جوان پڑے گا تو دیکھ لو یہ لگا رکھی پتی پوری اس نے سائیڈ سے اور چاہے اپنا گھر بن رہا ہو چاہے کوئی ٹھیک دار کالونی کا نیرمان کر رہا ہو سب کو یہ جو نیا میں اس کا پالن کرنا پڑتا اور یہاں پر سب پالن بھی کرتے ہیں اس کا اور جو لوگ ہیں وہ جاگروک ہیں اگر کوئی نہیں کرے گا تو شکایت ہو جائے گی اب سنوائی یہاں ہوتی نہیں کسی کی اگر پایا گیا کہ آپ نے ویولیٹ کرایا جو کنڈیشنر کو تو اندہ سپاٹ جو روما رہا ہوتا تورنت کوئی چون سے پو کرتا نہیں دینا پڑتا ہے تو دیکھ لو آپ تو جتنے ایریے میں جہاں تک کنسٹکشن ہو رہا ہے اس پورے ایریے میں اگر سائیڈ میں سڑک ہے یا بساوٹ ہے یا لوگ رہتے ہیں تو ان کو کو یہ لگانا پڑے گی اس طریقے سے ایک پٹی تاکہ کوئی بھی کسی پکار کی گندگی دھول مٹی جو ہے وہ سڑک کے اوپر نہ آئے یا فٹ پاپ تو دیکھ لو اتنا بڑا کنسٹکشن ہو رہا سائیڈ نے بہت بڑا میرے خیال سے شاید پچاس ساٹھ یا میبی سو مکان بنیں گے وہاں پر لیکن کہیں پر بھی آپ کو ایک ایٹ سڑک کے اوپر دکھائیں دے گی یا کچھ بھی چیز نہ کسی پکار بھی مٹی نہ کوئی کوئی بھی چیز دکھائی دے گی اور جو سڑکے انہوں نے اپنی بنا دیئے ابھی کیونکہ سڑکوں کا نرمان پہلے کرنا ہوتا ہے ان سڑکوں کو اوپر بھی کوئی سمان نہیں جا سکتے وہ سارا سمان جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر ہوگا یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہا ہے گا اور یہ دیکھ لویا اور اس پرکار کے مزدور ہوتے ہیں لیے بھر یہی ہے ایک یہ ہے ایک اندر بیٹھ جایا گا اس کے اور ایک دو اور کھڑو ہیں وہاں پر پورے بڑے سے بڑے گرانون کو سب چھوپٹ کر دیتے ہیں تو گینتی پھڑوا کودالی اس سے تو کوئی خودائی ہوتی ہی نہیں بلکل نہ کے برابر سمجھ دو بلکل کوئی یوز ہی نہیں ہوتا اس کا آپ ادھر کیوں کنسٹرکشن نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر وہ جو کالی باونڈری لگا رکھی تھی وہ یہاں پر نہیں ہے پیڑ اگر پیڑ لگے ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوکیشن اچھی لگے دیکھنے میں آئی ہوپ کچھ لوگ پسند تارا ہو ویڈیو اب یہاں پر دیکھو آپ یہاں پر کوئی باونڈری نہیں ہے تو انہوں نے پہلے سی گھاس کا چھڑکاؤ کر دیا اور سب کبار ہو گئی گھاس آ جائے گی دس مارہ پندرہ دن میں گھاس ہو گیا آئے گی اور کوئی مٹی آنے کے پھر باہر چکر رہ گئی نہیں اور یہ جو ایک ہے ایریا بنا ہوا دکھ رہا ہے جب کسی کالونی کا نظمان ہوتا ہے تو یہ ایریا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر کبھی باریش ہو تو باریش کا ایکسس پانی جو ہو وہ اس کے اندر آ جائے سارا ایکسس پانی اور اس کے باد یہاں سے جو پائپ لائن پڑ ہوئی جو ندیوں میں یا جو بھی کریک وغیرہ نکل دیتے ہیں جس سے اس کو جوڑا جاتا وہاں سارا پانی چلا جاتا تو یہ فیوچر کے لیے کبھی بہت باریش ہو جائے تو پانی اس کے اندر آ جائے سارا یہاں سے چلا جائے نکل کر تو یہ دیکھ لو آپ سڑکے دیکھ رہوں گا وہ کہیں پر ایک ایٹ بلکو دکھائیں دے گی تو میں کبھی بناوں گا ویڈیو اس بارے میں ڈرینیج کے سسٹم کے بارے میں جو فٹ پات کے سائیڈ میں سب پہ انہوں نے سپری کر دیا چھڑک رکھا پہلے سی گھاس کو تاکہ جلدی سے گھاس نکلی آئے گی اور جس وقت زمین کو لیویل کیا جا رہا ہوتا ہے پہلے پانی کا خوب چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کھوپ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے پورے گراؤن پر جتے گراؤن کو لیویل کرتے ہیں وہ لوگ اور اس کے بااد پھر کیا کہتے ہیں اس کو لیویل کرنے کام شریح ہوتا تھا کہ دھول مٹی نہ اوڑے اور آس پاس میں رہنے والے کسی لوگ کو پریشانی نہ ہو تو چاہے بڑے لیویل پر بن رہا ہو چاہے چھوٹے لیویل پر بن رہا ہو نرمان سب کو اسی پروسس سے گزرنا ہوتا اور سب گزرتے بھی ہیں سب بچھا دیئے ہائیڈرو سیٹنگ کر رکھی دیکھو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دوسری ایک اور بات یہ آپ کو دو لکڑیاں دکھائی دے رہا ہوگی کھڑ ہوگی ابھی آپ کو دہیں گی دو لکڑیاں کھڑ ہوگی اور بیچنے پیڑوں کا چین سے بند آ ہوگا تو یہاں جب بھی کسی جگہ نرمان ہوتا ہے اور وہاں پر پیڑوں کو لگایا جاتا ہے تو لگ بھگ دو سال کے لیے پیڑوں کو اسی پرکار کی لکڑی اور چین سے باندھ کے رکھا جاتا ہے گا دیکھو ابھی آئی گیا دیکھنا اور یہ تو وہی ہے میں دکھا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے چھڑک رکھی گھانس یہ دیکھو یہ بند آ ہوگا دکھ رہا آپ کو پیڑ چین سے اور آگے بھی دکھے گا آپ کو بند آ ہوگا پیڑ چین سے تو دو سال تک پیڑ کو چین سے باندھ کے رکھا جاتا ہے اور سمیں سمیں پر کوئی آدمی آتا ہے جو چیک کرتا اس کو تاکہ پیڑ جو ہے جب وہ بڑھے تو وہ بلکل سیدھا بڑھے ایک دم ٹیڑا میڑا آڑا ترشاہ نہ بڑھ جائے اور اب آگے سے کوئی ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ دھیان دینے سے بات کرے سارے پیڑ اسی لیے سیدھے ہوں گے بلکل کوئی بھی ٹیڑا میڑا آڑا ترشاہ پیڑ آپ کو نہیں دکھائیے گا تو دیکھ لو یہ چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے کچھ آپ کی جانکاریاں دینے کے لیے ہو سکتا کچھ لوگوں کو پسند آیا ہو آپ پسند آیا ہو تو اچھے اچھے کومنٹ کر کے میرا اوچھا بڑھا ہوں تاکہ پھر آنے والے سمیں میں میں آپ کو اور ویڈیو دکھاؤں یہ جہاں نیرمان ہو رہا ہے یہ میں وہی دکھا رہا ہوں کہ کیسے پیڑ کو سیدھا رکھا جاتا ہے تاکہ پھر وہ ٹیڑے میں نہ بڑھیں وہ دکھا رائٹ سائد پہ بھی آپ کو دیکھتے ہو پٹی لگوی کالے رنگ کی کیونکہ اس سائیڈ میں بسا بٹھے لوگ رہتے ہیں اس لئے اس سب باتوں کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے اور سب لوگ کانون کا پارن کرتے ہیں کسی کے نیرمان سے کسی کو کوئی کسی پیدا پریشان نہیں ہو رہتے تھے پھر ملیں گے بریک کے بعد کسی اور ویڈیو میں بائی